عوض باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرب کے یہودیوں کی تباہی کیسے ہوئی جس زمانے کے حالات ہم بیان کر رہی ہیں اس زمانہ میں اوسو خریج کا سردار مالک بن اجلان تھا اور یہود کا سردار فیوتوان تھا یا فیتون تھا فیل حقیقت وہ اوسو خریج اور یہود دونوں کا حکم تھا کیونکہ معاہدہ کے مطابق اوسو خریج اس کی بلادستی تسلیم کرنے پر مجبور تھے یہ سق یہ شخص نہایت جابر اور بدکار تھا اس نے حکم دیا کہ یہ اسرب کی جو دو شیزہ لڑکی بیائی جائے نے شوہر کے پاس جانے سے پہلے ایک رات اس کے عشرت قدام بسر کرے یہود نے تو اس حکم کو گوار کر لیا لیکن اوسو خریج ایک غیور لڑکی نے اپنے خاندان کی غیرت اور حمد کچھ خواب دیدہ جذبے کو بری طرح جنجھوڑا یہ لڑکی مالک بن اجلان ٹریس اوسو خریج کی حقیقی بہن تھی اتفاق سے نہایام میں لڑکی کی شادی بھی رکستی کا وقت آیا وہ اپنی پندلیوں کو اُریان کر کے بھری مجلس میں آگئی مالک بن اجلان اسے اس حالت میں دیکھ کر سخت خذپناک ہوا اور بہن کو ملمت کی اور غیور لڑکی نے بھائی کو جواب دیا آج رات جو کچھ پیش آنے والا ہے کہ تمہیں اس پر غیرت نہیں آتی تم میری پوریاں پندلیاں تو نہیں دیکھ سکتے لیکن تمہیں یہ گوارہ ہے کہ تمہاری بہن اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے یہ غیر شخص کے پاس رات بزارے بہن کے موں سے یہ الفاظ سن کر مالک بن اجلان سکتے میں آ گیا اس کا قومی جذبہ حیرت بیدار ہو گیا اس نے اپنے ناموس کے لیے جان پر کھیلنے کا تحیہ کر دیا اور وہم یہ قرار پائی کہ بنت اجلان رات کو جب سہیلیوں کے ہمراہ فیتیون کے قلوتگاہ میں جائے تو مالک بھی زنانہ لباس میں اس کی سہیلیوں میں شامل ہو جائے چنانچہ رات کو مالک بھی زنانہ لباس میں بہن کے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا اور موقع پا کر فیتیون کو تلوار کی ایک ہی وار سے جہنم مصد کیا اس کے بعد لوگوں کی نظرہ سے بچ کر مہن سے باہر نکلا اور مقفی طور پر شام کی غسانی بادشاہ کے پاس بھاگ گیا ولو غسان اور عوصو خریج ہم نصب تھے مالک نے جب یسربی یہودیوں کے ظلم و ستم کی داستہ غسانی بادشاہ کو سنائی تو اس کی نصبی اور قبائلی غیرت حرکت میں آگئی اس نے قسم کھائی کہ جب تک یسرب کے یہودیوں کو ختم نہ کر دیں ہر قسم کی احشو آرام سے متجنب رہے گا چنانچہ غسانیوں کا ایک لشکر بادشاہ کی سرکردگی میں یسرب کے قریب زیہر کے مقام پر خیمہ زن ہوا یہودی غسانی بادشاہ کے ازائم سے اگا نہیں تھے اور عام حملہ کی صورت میں ان کے کلہ بند ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے غسانی بادشاہ نے قلیہ سے کام قلیہ سے کام لیا پہلے دن عصو خریج کے روسہ کی دعوت کی اور انہیں انامات سے نوازا دوسرے دن اس نے صلح انام کی توقع لدا کر رسائے یہود کی دعوت کی جب وہ سب آگئے تو ان کے ایک رامہ کے اندر رجا کر قتل کر دیا یہ پہلا دن تھا کہ یہود کا زور ٹوٹا اور روسو خریج نے مدینہ میں اقدار حاصل کر لیا ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں